بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین طاقت کا کھیل بڑا نرالہ ہے اس میں ہر ملک ہر بڑے شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طاقت کے کھیل میں اپنا وہ کردار ادا کرے جو اس وقت میڈل ایسٹ میں دو بڑے ممالک کے درمیان چل رہا ہے ایک ملک ہے عرب امارات اور دوسرا ملک ہے سعودی ریویہ ابو زابی کے جو حکمران ہیں محمد بن زیاد اور سعودی عرب کے جو حکمران ہیں محمد بن سلمان ان کے درمیان اس وقت ایک بڑی چپکلش چل رہی ہے جس کا اثر نہ صرف میڈل ایسٹ پر پڑھ رہا ہے ان دونوں ممالک پر بلکہ دو ممالک اس میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک پاکستان اور دوسرا ہندوستان میں آپ کو سالہ تفصیل سے بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا ان کے درمیان کیا چل رہا ہے اور پاکستان اور ہندوستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس وقت مقصد اس کا سارا یہی ہے اس وقت جو ہے شہزادہ محمد بن سلمان بڑی اگریسیو اور اپنی قوم سعودی عرب کو دنیا کے ان موڈرن ممالک کی فیرست میں ہر صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں اب تک جب بھی آپ میڈل ایسٹ خلیج یا عرب ریاستوں کی بات کریں تو دبائی کا نام آتا ہے ابو زہبی کا نام آتا ہے فوراں زنوی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سعودی عرب کی طرح یا اس سے الٹ آزادی میسر ہے دنیا بار کے سیاہ وہاں عیاشی کی گھر سے جاتے ہیں تفریق کی گھر سے جاتے ہیں سیاحت کا ایک بڑا مقام ہے دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے صدر دفتر ان کے ریجنل ہیڈ کورٹرز وہاں دبائی میں موجود ہیں آپ اگر کھیلوں کی بات کریں تو اس وقت ابو زہبی ہو دبائی ہو گھوڑوں کی ریس سے لے کر دنیا کی بڑی جو ریس میں شامل ہے گران پری کو دیکھ لیں موٹر ریس کی بات کریں تو وہ آپ کو دبائی میں نظر آتی ہے غر سمندر ہو خوشکی ہو نتنئی اجادات ہو نمائش ہو ہر لحاظ سے مغرب کے لیے دبائی ایک جنت کی طرح ہے وہاں کا گرم موسم مغربی سیاہوں کے لیے ایک پرکشش آپ کو پتہ ہے جگہیں اور وہاں پر آنا وہ پسند کرتے ہیں دوسری طرف سعودی عرب اسلامی دنیا میں ایک بڑا مقام رکھنے والا ایک ملک جہاں خادمِ حرمینِ شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور پاک ہستیوں کی تمام نشانیاں وہاں موجود ہیں اور سعودی عرب کے حکمران جو ہیں وہ ان سے نہ صرف ذریعہ مبادلہ کماتے ہیں بلکہ آپ کو پتہ ہے مذبانی کہنے مسلمانوں کی لاکھوں مسلمانوں کی ہر سال یہاں پر انہیں حق بھی ملتا ہے ان کی مذبانی کرنے کا اب سعودی عرب کی آزادی کا جو وجود ہے یا ان کی آپ جشنِ آزادی کا سال کہلیں وہ انیس سو بتیس بنتا ہے جبکہ دبائی یا عرب امراض کا انیس سو اکتر اگر یہ کہا جائے کہ عرب امراض اور سعودی عرب دو مکمل مختلف دنیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا سعودی عرب میں مکمل طور پر بادشاہت ہے آل سعود کی جس میں بادشاہ آپ کو پتہ ہے جو مرضی کرے اس کو آپ انگلی اس کے اوپر نہیں اٹھا سکتے طاقت کو تقسیم کرنے کا کوئی حساب کتاب آنے تاقت ڈیوائیڈ نہیں کی جاتی ساری کے ساری ثورٹی اس وقت براہ راست محمد بن سلمان ان کے پاس ہے کیونکہ سعودی عرب میں ایک ہی انتخاندان ہے آپ کو پتہ ہے حکومت میں جبکہ عرب امراض میں سات مختلف ریاستوں میں سات مختلف بادشاہ ہیں اچھا ان کی فورن پالیسی پورے ملک کی لیکن ایک ہے اب سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں تو پونے تین کروڑ لوگ موجود ہیں جس میں جو ہے اکتر فیصد آپ کہہ لیں سعودی ہیں تقریباً تو عرب امراض کی تقریباً عبادی نوے لاکھ ہے جس میں صرف چودہ لاکھ لوگ جو ہے وہ عرب امراضی ہیں جو کہ پندہ فیصد عبادی کا تقریب میں بنتا ہے باقی پچاسی فیصد عبادی ایکسپیٹس یا وہ لوگ ہیں جو غیر عرب امراضی ہیں دنیا کے دیگر ممالک کی اب سعودی عرب دنیا کے تیل کی پیداوار کے ممالک میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر برہے اور عرب امراض جو وہ اب تیل پر انحصار نہیں کرتے انہوں نے اپنی اکانومی کو معیشت کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے دونوں ممالک میں مذہب آپ کو پتا ہے اسلام ایک سریعت ہے لوگوں کا وہاں فالو کرتے لیکن سعودی عرب میں شریعت کا قانون ہے شریعت قانون ہے شریعت دالتیں موجود ہیں سزار جزار کا سسٹم جو ہے وہ شریعت جبکہ عرب امراض میں جو قانون ہے وہ ابھی فیلہ دنیاوی قانون آگئے عرب امراض کے لوگوں کے پاس نوکریوں کے زیادہ مواقع موجود ہیں وہاں پر اب وہاں پرائیوٹ کمپنی ہیں منافع زیادہ کماتی ہیں تنخواہ زیادہ دیتی ہیں اب سعودی عرب میں اس وقت مسائل جو ہیں وہ نوکریوں کے وہ عرب امراض کی طرح نہیں سعودی عرب اور عرب امراض کا یہ فرق بالکل اسی طرح ہی ہے اگر آپ کو میں آسان سمجھا ہوں تو جس طرح امریکہ اور کینیڈا ہے یا امریکہ اور میکسیکو آپ کہہ لیں اب دنیا کے نظر میں سعودی عرب جو ایک سخت گیر مسلمان ریاست ہے جبکہ تمام دنیا جو وہ عرب امراض کو ایک خوشنمہ خوبصورت ریاست جہاں غیر ملکی جانا پسند کرتے اب سعودی عرب کی جو بادشاہی حکومت ہے وہ عرب عرب امراض کے بادشاہوں کے پیچھے چلتے رہے سارے زندگی محمد بن زائد تھے زائد بن نیان ان کی جو پالیسی تھی وہی سعودی پالیسی ہمیشہ ہوتی تھی یہ محمد بن سلمان کو ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کروانے دوستی کروانے والے بھی محمد بن نیان ہے زائد بن نیان ہے اب جب ٹرمپ الیکشن ہار گیا تو یہ درمیان میں سے نکل گئے کیونکہ محمد بن سلمان آپ کو پتا ہے عرب دنیا کے ایک ابرتے ہوئے شہزادے ہیں جنہیں حکومت صرف سعودی عرب تک محدود نہیں رکھنی جس انداز میں انہوں نے یہ معاملات کو ڈیل کیا ہر رکاوٹ اپنے راستے سے دور کی وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بڑے پیشنٹ اور بڑے ایمبیشس قسم کے شہزادے ہیں یہ پورے ریاستوں پر عکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے اب سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے عرب امارات اور آپ بڑے حیران ہوں گے عرب امارات میں سے بھی ابو زیبی کے عکمران شیخ محمد زید بن النیان اور اب محمد بن سلمان نے انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کر لی ہے یہ جتنی بڑی تبدیلیاں آپ سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں جن میں آپ کو نائٹ کلپز بھی نظر آ رہے ہیں ڈسکو بھی نظر آ رہے ہیں نظام تعلیم میں جو تبدیلی ہے وہ نظر آ رہی ہے سیاحت کے فروغ کے لیے اتنا ایک بڑا نیوم ایک بڑا شہر تیار کر لینا ہے دنیا بھر میں کئی نہ ہو سارا اس میں انویسمنٹ کرنی بڑی بڑی اور سب سے بڑھ کر معاشی پالیسیاں ایسی بنانا کہ ابو زہبی اور عرب امارات کو کوئی فائدہ نہ ہو سکی اب سعودی عرب نے اس سرکت ہمسایا ممالک سے جو اشیاں ایمپورٹ کی جاتی ہیں اس قانون میں ایک ایسی تبدیلی کی ہے کہ اب عرب امارات کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ سکتی ہے سعودی عرب نے دبائی سے آنے والی تمام اشیاں پر پندرہ فیصد ٹریف جو ایمپورٹ ٹیکس ہے وہ لگا دیئے اور یہ حالت ہوئی کہ تمام اشیاں سعودی عرب کی سرحد سے پیک ہوئی پیلٹ سے اتری ہوئیں دوبارہ واپس دبائی کی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ٹیکس ہم سعودی لوگوں پر لگا دیں گے سعودی لوگوں کو قیمت اتنی بڑھائیں گے کہ انہیں دینا پڑے گا ہمیں واپس اب اگر قیمت زیادہ بڑھ جیتے چیز کی ڈبل ہو جاتی ہے سعودی لوگوں قیمت لیں گی نہیں وہ کیوں اتنی مہنگی چیز خریدے اب اسی لیے سعودی عرب کے لیے یہ جو معاملات اور تجارت کے مشکلات کا سامنا دبائی کے لیے ہونے لگیں اب یہ معاملہ پر کل ایسے جس طرح چین اور امریکہ کا تجارتی مسئلہ آپ کو پتہ آپ کے سامنے جہاں سے سارا مسئلہ شروع ہوا پیسہ سب سے بڑی بات ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوست بھی الادہ کر لی ہیں زیادہ گیم دیکھیں مثال کے طور پر عرب امراض نے ہندوستان اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنایا جس کا نام انہوں نے کوارڈ ٹو رکھا اب اس میں اپنی موشی پالیسیاں بنا رہے ہیں اپنا دفاع ہے ان کے مختلف اقدامات ہیں اور اس اتحاد کا ایک اہم ملک اسرائیل اب چناروں کی سرزمین میں ایک بڑا انفرسٹرکچر بنانے جا رہا ہے ہندوستان کے کہنے پر عرب امراض کا ہندوستان کی طرح امریکہ کے ساتھ بھی بڑا جھکا ہوئے سعودی عرب کو البتہ انہوں نے اپنا مزید مخالفت بنا لیا اب خبر کے ٹائمنگ چیک کریں کہ عرب امراض نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بنائے تو سعودی عرب نے فوراں پاکستان کی وزیراعظم کا دورہ تیہ ہوا تھا پہلے لیکن کنفرم کیا اور چار عرب ڈالر بھی دیئے مزید تعلقات میں بہتری بھی آگئی اب اس سے ایک مزید اہم معاملہ اس کے ساتھ دیکھتے چلے درہا سعودی عرب اور ایران جن کے درمیان ماضی کی ایک لمبی کولڈ وار چلتی رہی چار اہم ملاقاتیں بھی ہو چکی جو لاسٹ ملاقات ہوئی بڑی ملاقات اس میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی موجود ہے جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں اور اب یہ معاملات وقتی طور پر رکھ چکے ہیں مخالفت کی دونوں جانب سے اس بات کا تیین کیا جا رہا ہے کہ اپنے تعلقات کیسے بہتر ہوں اب ایران جو ہے وہ کسی صورت میں عرب امراض سے تعلق نہیں بنانا چاہتا کیونکہ ان کے ساتھ اس وقت امریکہ اور اسرائیل موجود ہے اور جن کا ایران کے ساتھ براہ راست تنازعہ چل رہے ہیں پابندیوں کا معاشید پابندیوں کا اور دیگر مسائل اب سعودی عرب کے جو نرم گوشہ ایران جیسے ملک کے لیے جہاں مسئلہ کا بہت بڑا مسئلہ آپ کو بتا ہے تو آؤٹ لائف بچپن سے سنتے آرے سب اب یہ دونوں کٹھے ہونے جا رہے ہیں اور یہ دونوں ممالک افغانستان کے معاملے پر جہان انہیں دوری اختیار کی عرب امراض اور سعودیہ نے اب افغانستان میں انسانی مسائل آپ کو بتا ہے سب سے بڑا شکار ہونے جا رہے ہیں ماں پر بھوک اور فلاس کا بہت مسائل شروع ہونے لیں اس خطے کا وہی انچارج بنے گا جو اس علاقے میں گوش جائے گا اب دوسری طرح روس کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ چائنہ کھڑا ہو گیا سعودی عرب کے ساتھ اور یہ وہ عرب ریاستوں میں اپنا سکہ منوانے کے لیے محمد بن سلمان کی فیور میں حالات جا رہے ہیں کیونکہ چین اور روس ان کے ساتھ مل گئے ہیں ڈیل کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تیل کا جو مسئلہ تو وہ حل ہو گئے ان کا پس میں تو اسی لیے اب ان کو لگتا ہے کہ اس پورے میڈل ایسٹ پر محمد بن سلمان راج کریں گے لیکن عرب امراض اتنی جلدی اپنے ہاتھ سے آپ کو پتہ ہے بادشاہت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے طاقت نہیں جانے دیتے اقتدار کا نشاء یہ آپ نے ماضی میں دیکھ لیا شروع سے کیا ہوتا رہا جہاں جہاں بادشاہتی یہ دو شہزادوں کی لڑائی جس میں بن زید اور بن سلمان یہ اب آگے بڑھنے لگی ہے خطے میں لیکن بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ بہت اگریسیف ہے وہ اتنا تھنڈا کر کے کھانے کے عادی نہیں جبکہ بن زید جو ہیں وہ بڑا ڈپلومیٹک انداز میں سلو اینڈ سٹڈی باقی آہستہ آہستہ اپنے خفارن تعلقات بڑھانے میں اب آنے والے دنوں میں سعودی عرب نے پاکستان کو اپنی طرف کر لیا ہے اور دوسری طرح عرب امراض نے ہندوستان کو اپنی طرف پہلے سے تھے اور جدہ قریب آگئی اب بلکہ وہاں چناروں کی سرزمین میں جو انویسمنٹ ہوگی انفرسٹرکچر بنے گا اس سے چائنا نراز ہو گیا ان سے چائنا بھی نراز ہو گیا ان سے اور پاکستان کے ساتھ آپ کو پتا ہے عرب امراض کے تعلقات پیسے اور سارا معاملہ جدہ اس پہ ابھی تک درست نہیں ہوئے ایسے میں پاکستان تو چاہتا ہے نیوٹرل لے لیکن آنے والے حالات میں نیوٹرل لینا بڑا مشکل ہوگا پاکستان کا جکاؤ بظاہر اور لگتا بھی ہے سعودی عرب کی طرف ایک مذہبی لگاؤ بھی ہے محبت بھی ہے باقی اور بھی چیزیں ہیں اور اگر ایران سعودی عرب کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں پھر عرب امراض بلکل دیوار کے ساتھ لگ جائے گا ابھی بھی وہ امریکہ اسرائیل اور ہندوستان پر ریلائے کریں وہ پھر مغرب پر بلکل برہوسان کا ادھر ہو جائے گا اور وہ جن کا دفاع جس کا انہیں خطرہ ہمیشہ ایران سے لگتا ہے وہ بڑھ جائے گا مزید اس پر میں آپ کو انشاءاللہ کچھ ایسی اپ ڈیٹس جلد دوں گا کہ کس طرح پاکستان کے لیے ان حالات میں کچھ گولڈن اپورچنٹیز بھی نکلیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اگلی آنے والی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے پیج کو فالو کا بٹن دبا دیں تاکہ یہ ویڈیوز آپ کے پاس ٹائم لی آئیں اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ